بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب پوری قوم کو مبارک ہو بلہ انہوں نے صرف چار دن لیا برداشت نہیں کر سکے واپس کرنا پڑا پشاور ہائی کورٹ نے بلے کو بھی معصوم قرار دے دیا پہلے خبریں آپ کو بتاؤں پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا اور ساتھ ان کی ایک بڑی بیٹک بھی شروع ہو گئی ڈیل کی کوششی معاملات کیا ہیں لندن کی ٹکٹیں بھی بک کروانے کا معاملہ ہے ائرپورٹ پر نظر رکھیں خان کے کاغذاتیں نام زدگی بھی منظور ہو گئے اور شاہ محمد قریشی کو یہ کیوں باہر نہیں آنے دے رہے اس کی اصل وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تحریکین صاحب کے کن کن لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے کن کے منظور ہوئے عالمی آئی ایم ایف سٹاک ایکسچینج ان کی معیشت کی تباہی کے جنازہ چل رہا ہے اور ایک اور بڑی جماعت پر پابندی اور کال ادم کرنے کا فیصلہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے حدیث مبارکہ سے شروع کروں خاتم اللبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو خوش خبری سناو زیادہ تر ڈرا ڈرا کر انہیں متلفر نہ کرو اس نے میری خواہش ہوتی ہے آپ کو خوش خبریاں سناو مایوسی ویسے کفر ہے گناہ ہے شرق کی طرف لے کے جاتا ہے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی کرن چھوٹی چھوٹی خبریں جو بڑی بڑی خبریں تو اللہ دیتا ہے تخریب میں تعمیر بھی وہ رکھتا ہے تو یہ خبر تو آپ کے پاس پہنچ چکی ہے ابھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کر کے پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس کر دیا دوسری بڑی خوش خبری کے بعد لاہور این اے 122 اور میاں والی این اے 89 سے امران خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے اور خان تو آئے کا دیکھیں چوبیس کروڑ لوگ نہیں مان رہے اور ابھی تتوش خانہ کا جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ موطل کروانے کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع ہوا وقلہ نے ریجسٹر آر آفیس کی اترازات ختم کر دیئے اور اس اپیل میں بقاعدہ طور پر اسلام آدھائی کورٹ کا جو سزا موطل نہ کرنے کا فیصلہ ہے انشاءاللہ وہ کال ادم ہونے جا رہے ہیں میں آپ کو پہلے بتا رہوں انتخابات میں خان نے حصہ لینا ہے اور یہ سپریم کورٹ سے موطل کرے گی کوئی جسٹس اتن من اللہ کہہ چکر پہلے اب آپ لوگوں کام میں کر رول میں آلے شریف اور زرداری ویارہ کے ڈال دیں پہلے ہی پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کی بقیدہ طور پر لٹا کے گوڑی کر رہے ہیں یہ ریمارک سن کے میں آگے چل کے بتاتا ہوں پاکستان کی سیاہ عدلیہ میں چند ججز امید کی کرانے یقین کریں جس طرح الیکشن کمیشن میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں تمام اداروں میں پولیس ایف ای ای نیب عدلیہ اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور یہی لوگ اس وقت چوبیس کروڑ لوگوں کا سہارا ہے طاقتوار ایک اپنی چال چلتے ایک اللہ رب العزت اپنی چال چلتے ہیں کامیاب اللہ کی چال ہے آپ کو پتا ہے لیکن انہوں نے شطرین کی بسات بچھائی ہوئی ہے اب اس فیصلے کے فوراں بعد ایک بڑی بیٹھک شروع ہوگی اب کرنا کیا ہے معاملہ ان کا یہ ہے کہ یہ وار کرتے ہیں تحریک انصاف اس کا توڑ نکال لیتی ہے اور سیاست اسی کا نام ہے اگر تشدد کا انصر ختم کر دیں ظلم اور جبر کا انصر ختم کر دیں سیاست کے میدان میں ایک قانونی نکات پر لڑن یہ کھیل کھیلتے رہیں کیونکہ اصل فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے آٹھ فروری کو ابھی چیف الیکشن کمیشنر انقدر تھوڑی سی بلکل تھوڑی سی شرب اور غیرت ہو تو وہ یقین کر استیفہ دے کے گھر چلا جائے یہ منشی کی اتنی اوقات نہیں کہ دیکھیں یہ آئی جی اور ڈپٹی کمیشنر کو تبدیل نہیں کر سکتا اور پاکستان کی سب سے بڑی مقبول جماعت کا انتخابی نشان چین رہا تھا دلے سے معاف کیجے گا دلے سے دلے میرا مطلب جو دلہ ہاراں والا جو ہار بیچتے تھے ہم رسر میں میں ان کی بات کر رہا ہوں پیش اوپر لگا کے دلے کے ویسے دلہ چار سال بعد واپس آیا اور چار دن بعد بلہ واپس آیا پشاور آئی کورٹ نے بلے کو معصوم قرار کیوں دیا اور یہ اس معصوم پہ کیوں اتنی واردات کر رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے ججز کے احکامات کو اب جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں سائفر کیس میں دیکھ لیں شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور ہو چکی ڈپٹی کمیشنر راولپنڈی جس نے الیکشن کروانے ہیں اس ڈپٹی کمیشنر نے انیس سو تیس کے انگریز کا قانون استعمال کر کے شاہ محمود قریشی کو نظر بند کر دیا کہتا ہے علاقہ کیس بھی کوئی نہیں ہے سپریم کورٹ کہہ رہا ہے جو اکھاڑ دیں اکھاڑ لو جسٹس اتر منولہ اور سردار تارک مسعود کو چاہیے اس ڈپٹی کمیشنر کو بلا کے اس کی وردی اترواتے اور اسے کہتے ہیں بنیان اور انڈر ویر میں عدالت سے باہر جاؤ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد دوبارہ کسی ڈپٹی کمیشنر کی جرت نہ ہو کہ وہ اس طرح قانون کا کھلوار کرے سپریم کورٹ کے حکمات جوتے کی نوک پر رکھے تحریک انصاف کا وائس چیر میں نے پتا ہے میدان میں آ گیا تو پھر ان کی مہم چوتھے گیر میں چلی جائے گی یہ کوشش کیا کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو نو مہی کے مقدمات میں کہہ رہے ہیں یہ نامزد ہیں ان سے مقدمات پر ہم نے تفتیش کرنی ہے اس لیے ہمیں نظر بندی چاہیے اور ڈپٹی کمیشنر راولپنڈی سپریم کورٹ کے جیجز سے زیادہ طاقتور منہ ہو اندازہ کہنے کہ نو مہی کو سات ماہ ہو چکے ہیں اور ان سات ماہ پہلے کے واقعات کے ت ناظروں میں شاہ محمود قریشی کو ایم پی او پر نظر بند کر رہے ہیں اور یہ اتنے اگر طاقتور ہیں ڈپٹی کمیشنر صاحب تو اس سوال کا جواب ڈھون لیتے کہ وہ کون تھا جس نے عمران خان کو فوجی وردیوں میں تشدد کر کے اغواہ کرنے کا حکم دیا آج تک میڈیا میں نہ پولیس میں کسی کی جرت نہیں کہ نام لیں تفتیش کریں وہ شخص کون تھا جس نے نو مہی کے ان تمام واقعات میں عمران خان کو بجائے پنجاب پولیس کے رینجز کے ہاتھوں کیوں اغواہ کروا یہ جانبوجھ کر کیوں کیا گیا لیکن یہ ڈپٹی کمیشنر صاحب نہیں بتائیں گے چار دن پہلے سردار تارک مسود ہے صرف چار دن پہلے بائیس دسمبر کو فیصلے میں رمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن ایم پی اوز کے آرڈر کیوں نہیں رکوارا چار دن کے بعد آج ٹھیک چار دن بعد نائب تحریک انصاف کے جو چہرمین شاہ محمود قریشی کے ایم پی او کو آرڈر سے اور یہ ڈپٹی کمیشنر یاد ہے کہ ریٹرننگ افسر بھی ہیں اور یہ کیا غدر مچائ اگر آپ سوچیں کہ سوات اور وزیر آباد میں اس وقت دفعہ ایک سو چورتالیس نافذ حالہ انتخابی شیڈول کے بعد یہ نہیں کر سکتے یہ آرڈر بھی ڈپٹی کمیشنر کا ہے جو وہاں ڈسٹرک ریٹرننگ افسر ہے وہ الیکشن کروائے کا اندازہ کریں قاضی فائز معاف کیجے گا کہ عدالت میں جب ریٹرننگ افسر لگانے پر اعتراضات کیے گئے بیریسٹر رمیر نیازی جب لے گئے پٹیشن تو قاضی فائز سے توہین عدالت قرار دے دیا تھا اب یہ دیکھیں عدالتوں کی بے بسی اور عمام کا لیکن دوسری طرف عدلیہ پر اعتماد بہال یہ پشاور حقیقورٹ نے کروا دی ہے ایک مثال قائم کر دی ایک سازش حتم کی ملک اندر ایک بہران ایک تباہی اور ایک بربادی کو روکا یہ چیئرمن تحریک انصاف نگران بیریسٹر جو ہے گوھر اس نے کہا میں بار بار دیوار سے لگایا جا رہا ہے لیکن ہمیں عدلیہ پر اعتماد تھا اب اگلی تاریخ تک بلے کے نشان پر الیکشن لڑ سکتے ہیں اور یاد رکھیں جو انتخابی نشان ہیں وہ کسی بھی پارٹی کی روح ہے اکسیجن ہے جان ہے اعترزاز حسن نے میرے انٹریو میں کل بڑی اہم بات کی تھی کہ منگلہ دیش پاکستان ہندوستان میں شرح خواندگی کی وجہ سے یہ نشان متعارف کروائے گئے کتنے لوگ امیدواروں کے نام ہی نہیں جانتے صرف خان کو جانتے اور بلے کو جانتے ہیں انہوں نے بلہ لیا لیکن بلہ میدان میں آگیا اور بلہ بسے ہاتھی خان کے ہاتھ میں تنی مضبوط ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں اور یقین کر اس کے ہاتھ میں اچھا لگتے ہیں اپنے ذہن میں ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں کیونکہ مجھے پتا ہے اب ایک سیکنڈ زیادہ تصور نہیں کریں گے کہ یہ بلہ فضل الرحمن کے ہاتھ میں دیں یا نواز شریف کے ہاتھ میں دیں یا زرداری کے ہاتھ میں دیں کیسا لگے گا جیسے بندر کے ہاتھ میں بندوں اچھا میں بندر ان کو نہیں کہہ رہا یہ ایک محاورتن بات ہے سماعت میں جسٹس کامران بڑے سادارے مارکس ان کا قانون مجھے بتا دیں پارٹی نے انتخابات کرانے اور مجھے ذرا تفصیل بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ہاں الیکشن کے بعد ہم نہیں مانتے ذرا تیر لے کے دکھائیں پیپلز پارٹی سے شیئر لے کے دکھائیں نون لیگ سے پشاورہ کورٹ نے بڑا سبردست کام کیا وہ ٹارنی جنرل نے گیم کی کہ یہ ریجنل بینچ کا کیس ہے آپ فیصلہ چیف جسٹس کو دیں انہوں نے کہا ٹھیک اڈویجنل بینچ اپ جب کیس لگے گا تو لگے گا اب نو فروری کو میرے خیال میں نے رکھ دینی چاہیے سماعت چاہیے تو اس کو اگلے سال تک لے جائیں کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق توشہ خانہ کا کیس گیارہ مہینے لے کے سام کی طرح بیٹھا رہا تریان وائٹ کیس میں اس نے ابھی تک دستخط نہیں کیے جج ہمائیوں کو سزا نہیں ملی سپریم کورٹ کے فیصلے ڈپٹی کمیشنر نہیں مانتا یہاں پشاور ہائی کورٹ کے ججز کو چاہیے اس کی تاریخ دیں کم از کم چار مہینے کے بعد جب جسٹس جو پشاور کے ہائی کورٹ آم وہ بھی فیصلہ محفوظ کر لیں ان کی واردات انہی بردار پلٹ کے ان کو دکھائیں ابھی اڈیشنل اٹورنی جنرل آج جب دلائل دے رہا تھا وہاں وہ نوجوان وکیل ہے مشال یوسف زئی اس کے بہودہ دلائل پر ہنس پڑی تو اڈیشنل ٹارنی جنرل ہیٹ ہو گیا اگدام اس نے کہنا کہ ان کو یہاں سے نکالیں وہ جسٹس وہ کامران حیات نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں بھی مشال یوسف زئی نے ہلکی سی جغت لگائی کوشش کروں اگلے انٹریون کو بلا کے پوچھوں یہ کہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ من کا معاملہ ضرور ہوتا ہے اے این پی کے ساتھ نیشنل پارٹی امیر حیدر خان ہوتی بات کر رہا تھا کہ ہم سے بھی ہمارا نشان لے رہے ہیں اچھا میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ اے این پی کا انتخابی نشان گیا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عوضہ داران ان کی مدد پوری ہو چکی ہے اور کابینہ کی ایک سال کی توسی دی جائے کیونکہ ہمارے الیکشن ہوتے ہیں گراس روٹ لیول پر پھر اوپر آتے ہیں پھر گراؤنڈ پر ہم نے تنظیم مکمل کی تو اب چونکہ انتخابات ہو رہے ہیں تو ہم انٹرہ پارٹی الیکشن کروائیں گے تو پھر معاملہ بڑا علچ جائے گا میں تھوڑا سا وقت دے دیں تو وہ منشی صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشنر کے کہ ہم آپ کا کوئی مطالبہ یا زیادہ وقت دینے کو تیار نہیں ہے ہم آپ کی جماعت کا لدم کریں گے آپ اگلے نشان بے الیکشن نہیں لڑیں گے آپ کے بعد سالے تین سال تھے آپ نے کیوں نہیں کر رہا پانچ سال بعد کیوں توسی مانگ رہے ہیں اس سے پہلے اس سے یاد رکھیں این پی کو چھے مہینے کی توسی مل چکی ہے اب اس فیصلے پر چیف الیکشن کمیشنر نے فیصلہ محفوظ کہتا ہے ہو سکتا ہے توسی ملے ہو سکتا ہے نہ ملے اب ان کی جو رمارک چکتا ہے ہو سکتا ہے مطلب جائیں گے مالکوں سے پوچھیں گے کہ جی کیا کرنا ہے مالک دیکھیں گے کتنی سیٹیں نکال سکتے ہیں کتنا خان کو نقصان پہنچے اس حساب سے فیصلہ ہوگا ویسے فارق جماعت ہے ہو سکتا ہے انہیں مظلوم بنا کے تحریک انصاف کی کیٹیگری میں شامل کرنے کہ دیکھیں ہم نے تو ایک اور جماعت کو بھی کہا لگا ہمارے الیکشن تو بڑے صاف شفاف کھلی منافقت کے ساتھ اوہ مطلب کھلے انصاف کے ساتھ ہوئے اب یہ دیکھیں ہر جگہ واردات کر کے ناکام ہو چکے ہیں انہوں نے بات چیت کر دروازہ کھلنے کے لیے اب خان کی بجائے بشرا بی بی کا انتخاب کیا ہوا ہے دو مستنع صافیات حسن کی بھی رپورٹ ہے اور ایک اور صافی اور ایک میرے مخصوص ذرائع کے مطابق بھی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں خان سے بات چیت کا خان سے ریلیف ملے خان سے ریلیف کیا چاہتے ہیں یہ ایک تو یہ چاہتے ہیں خان یہ جو دو سال کی غدر مچی ہے تو بلکل بھول جائے جرائم جو ہیں سارے معاف کر دیں یہ تو ان کا ہمیشہ کا مطالبہ رہے گا نواز شریف کے کیسے سے متعلق کوئی بات چیت نہ ہو عمران خان الیکشن کے جو بھی نتائج جائے تسلیم کریں اتجاجی مہم کا بلکل نہ سوچیں اگلی میں ہی حکومت اگر ہم زبردستی بنائیں سولہ مہینے کا وقت دے دیں اب جنہیں یہ پیغام دے رہے تھے وہ بھی ہنس رہے تھے آگے سے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہیں وہ دو تیائی سے وزیراعظم آ رہا ہے اب یہ سنتے ہیں ان کے چہرے کی جو کالک ہے وہ مزید گہری مزید کالی ہو جاتی ہے انگریزی میں پھر بارہ جماعت گالیاں دیتے ہو نکل جاتے ہیں ٹوٹی پوٹی انگریزی میں واردہ طلب کا تجاری لاہور میں ڈیرہ آغازی خان میں مڈی بہودین میں ابھی تحریک انصاف کے تجویز کرنندہ تائید کرنندہ اٹھائی جا رہے ہیں چودری پرویزل آئی ہو زرطاج گل ہو لاہور میں بھی عویس بھٹی کو اٹھا لیا ابھی وہ ایک صوبائی وزیر کو ائرپورٹ سے پکڑ لیا سندھ میں فردوس شمیم کا گھر سب جیل قرار دیا تھا افردوس شمیم آپ جانتے ہیں وہ کینسر کے مریض بھی ہیں سندھ آئی کوٹ نے محکمہ داخلہ کا وہ محتل کیا ہے نوٹس ان کا اور انہیں تحفظ ورام کرنے کا حوامل مانتا کون ان کی بات ابھی حلیم عادل شیخ کے کاغذات بھی انہوں نے سندھ میں وہ مستلط کر دی اور عباد فاروق جو مریم نواز کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع کروا اس کے گھر پر پولیسیں چھاپے مریم ان کتنی لڈلی ہے وہ جنرل رانی بنا دیا واقعی حقیقت میں یہاں نو مئی کے بہانے کاغذات نامزدگی مستلط کر رہے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکیڈلڈ ڈان لیکس جس میں نواز شریف نے براہراست اپنی فوج کو دشت کر گیا عظیم پاک فوج کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک ہے جس میں اپنے عظیم آرمی چیف کو تیارے سمیت اغوا کرنے مسافروں سمیت حلا کرنے کا منصوبہ پاکستان کی تاریخ کی غداری کا سب سے خطرناک ہے جس میں آئی ایس آئی کی چیف جنرل زیابارڈ کو پلاسٹک ستارے لگا کے مشرف صاحب کو ہٹانے کی کوشش کی اور اس کے بعد پھر فوج کے افسران کو غداری کے پیغامات دیئے نواز شریف نے پاکستان کی تاریخ کا تین مرتبہ پہلی مرتبہ جس نے آرمی چیف کے حوالے سے الزامات لگائے سنگین الزامات اور پاکستان تاریخ کی پہلی سیاسی جمع جس کے رہنماؤں نے پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی فوج کو تمام جنگوں کا ہارنے کا الزام لگایا عظیم جرنیلوں کو عوضہ مدار ٹھہرایا اور پاکستان کی فوج کے اوپر سپیکر ان کے ایاز صادق نے کہا ٹانگے کامپری پسینہ نکلے بھارت کا ساتھ دیا مزاق اڑایا اپٹ آباد کیس ہو ڈان لیکس ہو ڈریمن ڈیویس ہو ایمل کاسی ہو یہ تنی لمبی چارج شیٹ ہے یقین کر رہے اور اس شخص کا سپریم کورٹ میں دو جنوری کو کیس سننا ہے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی تاہیات نیلی ختم ہوگی یا نہیں لیکن نواز شیفی کاغذات منظور ہو گئے اس سے بڑا کو کھلوار ہو سکتا ہے کانون رین صاحب کا ایک طرف سندھ کا بھی نہ ریٹرننگ افسران کو سندھ میں تین سو ملین روپے کی منظوری دے رہا ان کے پرانے ایک سو اٹھا سٹھ ملین بھی دے رہے ہیں واپس اور ایک طرف معیشت کی غدر اور تباہی اور بربادی ہو رہی ہے آپ دیکھیں سٹاک ایکسچینڈ میں بلڈ بات ہو تین سو بارہ کمپنیوں کے شیرز گر چکے ہیں بری طرف آج دیکھیں دوہزار پانچ سو چونتیس کے پوائنٹ پوائنٹ تک جا کے مندی ہوئی اور ان تین سو بارہ کمپنیوں کو جو نقصان ہوئے ان کے شیرز وہ کیسے پورے ہوں گے ورلڈ بینک انہیں کہہ رہا ہے کہ تولائی کے جو منصوبے ہیں ان کے اسلحاثی پروگرام جو ہیں وہ شروع کرتے وہ بھی واپس ہم لے لیں گے آئیے میں فسن سیر ہے کیش ٹرازیکشن تم لوگوں نے نہیں کرنی جو اداروں میں کرتے ہیں وہ یہ یقین دہانیاں دلوارے ہیں اگر انہیں اکل نہ آئی تو یقین کریں یہ صاف شفاف الیکشن کروا کے خان کے حوالے حکومت نہ کی تو مستقبل خدا نہ خواستہ بڑا تاریخ ہے ان کا زیادہ ہے کیونکہ ان کے زیادہ ورداتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ جاتے ہوئے اس طرح بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے یقین کریں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا اس طرح بھاگ بھی سکتے ہیں آصف زرداری نے ایک نعرہ مارا تھا اینٹ سے اینٹ کا یقین کریں اس کے شام کو ہی دبائی نواز شیف نے وعدے کیے نواز شیف قدم بڑھا ہو آگے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جدے بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح یہ سارے بھاگ جائے گے فضل الرمان سعودی عرب چلا جائے گا پھر وہاں اپنی باقی ماندہ زندگی گزارے گا اور بلاول کی تو مستقبل ہی کوئی نہیں ہے اس کو تو بتایا اس کو تو امریکہ میں کی انٹرنشپ کسی بینک شنک میں ملے گی ان لوگوں کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے انہوں نے اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے ان کا سیاسی مستقبل تباہ برباد کر دی ہے پاکستان کے نوجوانوں پہ آج ایک بہت بڑی رپورٹ آئی کہ پاکستان کا سچوڈنٹ دنیا بھر کا سچوڈنٹ تعلیم کی طرف دیکھ رہا ہے یہاں پہ یہ سب لوگ اس وقت سیاست میں آج چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ یقین کریں بارہ بارہ سال کے بچوں کے میسیج آتے ہیں میں حیران ہو جائے میں نے سکتا ہے بیٹا آپ تو پڑھنے کی عمر ہے کیا کر رہے انہوں نے کہا نہیں ہم انکل یہ سنتے ہیں آپ کی باتیں اور مجھے خوف آتا ہے یقین کریں میں اسی لئے ان کو خوشخبریاں سناتا ہوں ان بچوں کو ان بچوں یہ مستقبل ہیں پاکستان یہ چون سٹھ فیصد عبادی ہے بہت بڑی عبادی دنیا گی یہ ہمارا ایسٹ ہے انہیں یہ ہماری لائیبیلٹی بنانے کے چکر میں کہ ایڈنکیاں لگائیں اور جائیں یورپ میں اور یہاں موجے کریں جنید صدر اور اس کے بچے لیکن انشاءاللہ چوبیس کروڑ عوام یہ ہونے نہیں دے گی اب پاکستان کی عوام اس دفعہ انشاءاللہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے گی انشاءاللہ پر امن انداز میں اس کو انداز میں اس کو اس طرح لے کے جائیں گے کہ کل اپنے بچوں کو مستقبل میں کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ باہر سے ہم لوگ انشاءاللہ واپس سارے پاکستانی ایک کروڑ جو ہے واپس آ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے اگلی انٹریوز میرے دو تین بڑے آئیم انٹریوز ہیں ضرور چیک کیجئے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ